یہ سٹارٹ میں میں چھوٹے بچے کو دیکھتے ہیں جس کا نام ڈکی ہوتا ہے جو ایک نورم سکول میں پڑھتا تھا اور ڈکی ہمیشہ ہی اپنے خوابوں کے دنیا میں رہتا تھا اس کے شو بھی کافی گندے تھے اور نہ ہی اس نے سکول آنے سے پہلے اپنے شوز کو صاف کیا تھا تب ایک ٹیچر آگر اس سے پوچھتا ہے کہ سکول آنے سے پہلے تم نے اپنے شوز صاف کیوں نہیں کیا اور اس بات پر ٹیچر ڈکی کو ڈانتا بھی ہے تب وہاں پر ایک فیمیل ٹیچر آ جاتی ہے جو میل ٹیچر سے کہتی ہے کس بچے کو میں دیکھ لوں گی یہ سن کر میل ٹیچر وہاں سے چلا جاتا ہے ٹیچر کے جاننے کے بعد فیمیل ٹیچر ڈکی سے پوچھتی ہے تم اس حالت میں سکول کیوں آئے ہو جیس پر ڈکی اپنی ٹیچر کو بتاتا ہے کہ میری موم کی دیت ہو گئی ہے اور میری گھر میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میرا خیال رکھ سکے سن کر ٹیچر کو سپچے پر ترس آتا ہے اور ایک ٹیشو پیپر سے سپچے کا فیس صاف کرتی ہے اور اس کو کلاس میں جانے کا کہتی ہے اس کے بعد ڈکی کو کلاس روم میں دکھایا جاتا ہے یہاں پر کلاس ٹیچر اپنی کلاس سے پوچھتے ہیں کہ آپ سب اپنی زنگی میں کیا کیا بننا چاہتے ہیں جس پر کوئی بچہ آرٹیس تو کوئی بچہ ڈاکٹر بننے کا جاتا ہے لیکن جب ڈکی کی ٹوئن آتی ہے ٹیچر بہت ہی بڑا فیس بنا لیتا ہے جس کی ورہ سے کلاس کے سارے پچھے ڈکی پر ہنسنے لگتی ہے ڈکی اپنی ٹیچر کو بتاتا ہے کہ میں غریب ہی رہنا چاہتا ہوں ان کے میری لئے امیر اور غریب ہونا کوئی واعند نہیں رکھتا بس انسان کے عارض اچھی ہونے چاہیے ٹیچر جو ڈکی کی بات کو غور سے سن رہا تھا ان کے ہاتھ سے پیننے چلی جاتا ہے بھی ڈکی پین اٹھا کر ٹیچر کو دینے لگتا ہے لیکن ٹیچر اس کو ڈانٹ دیتا ہے اور اس کا اپنے سیر پر واپس جانے کا کہتا ہے یہ سن کر ڈکی اپنے سیر پر واپس چلا جاتا ہے اور ٹیچر اپنا پیننگ ٹیشو سے اٹھاتا ہے اس کے بعد سین ڈکی کے ڈائٹ پر شیپٹ ہو جاتا ہے جو کہ ایک مزدور تھے اور اپنا کام کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ باپنے بیٹے کو یاد بھی کر رہے تھے سکول میں کھرارتی بچے جس کا نام جونی ہوتا ہے اس نے کافر میگا ریبورٹ خریدا تھا سب بچے اس ریبورٹ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں تو ڈکی بھی اس ریبورٹ کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھتا ہے مگر جونی اس کو دکھ کر دے کر پیچھے گھر دیتا ہے اور اپنے ریبورٹ سے دور رہنے کا بولتا ہے پھر جونی ایک لڑکی کے پاس جاتا ہے جو کہ کافی موٹی اور پاور فل بھی تھی جاک اور اس لڑکی کا مزاگ میں آتا ہے جس پر ڈکی جونی کو ایسا کرنے سے منع کرتا ہے اور وہ لڑکی بھی روتے ہوئے وہاں سے چلے جاتی ہے ڈکی اس کے پاس جاتا ہے اور اسے ہوسٹا دیتے ہوئے اس سے پرینٹشپ کر لیتا ہے اگلے سینے میں ڈکی کے ڈیڈ کو دکھا جاتا ہے جو کہ اپنا کام کر رہے تھے تاکر آپ کو اپنے بیٹے کی لکھنے لے کر جا سکے جب وہ فین کو گھر لاتا ہے تو وہ چال نہیں رہا تھا انٹین ڈکی اور اس کا اب ٹی وی پر نیو سنتے ہیں کہ اسمان پر ایک اونے والی چیز دیکھی گئی ہے اس کے بعد پر دونے ایک مول میں جاتی ہیں ڈکی اپنے دیر سے بھی ٹوئی خریدنے کا کہتا ہے جو کہ شرارتی وقت جونی کے پاس تھی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ڈکی کا دیر اسے منع کر دیتا ہے مارتا ہے ڈکی وہاں سے بانک جاتا ہے باہر ڈکی کو ٹیچر ملتی ہے جو کہ اسے سمجھاتی ہے کہ اپنے دیر کو تنگ مت کیا کو جات کے وقت ڈکی کا دیر ایسے جگہ پر دکھائی جاتے ہیں جہاں پر پرانی و ٹوٹی ہوئی چیزیں تھیں وہ کسی چیز کو ڈونڈ رہے تھے اچانک اس کے پیچھے ٹی وی اڑنے لگتا ہے وہ وہاں سے ایک ٹوئیلٹ آتے ہیں مگر ڈکی نے راز ہوتا ہے اور ٹوئیلٹ اسے منع کر دیتا ہے جب اس کا ڈیر سو جاتا ہے تو وہ اس ٹوئیلٹ کو تلاش کرتا ہے تو وہ ایک گرین کلر کی بول تھی اکلے دن ڈکی کو بارس گولی میں اپنے فرنس کو دکھاتا ہے جیسے دیکھ رہے ہیں انہیں اس کے فرنڈ ڈکی کا مزاق اڑاتے ہیں تو جو نے ایک موٹے سے لڑکے کو ڈکی سے لڑنے کے لئے بلاتا ہے وہ اس ٹوئیلٹ کسی ہاتھ ملاتا ہے تو وہ ڈکی کو اٹھا کر جھوڑ پھینک دیتا ہے راز کو اس کا ڈیر اسے کہتا ہے کہ ڈکی آئندہ کسی زمیں مت لینا ہے جب مڑائی کی وجہ پوچھتا ہے تو ڈکی اپنے ڈیر کا وہ بال دکھاتا ہے کیونکہ اس بال کو دیکھ کر ڈڑ جاتا ہے اسے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس بال کے اندر کوئی بوت ہے اور زور زور سے چھلانا شروع کر دیتا ہے اس کے ڈیر اسے دانگا کے اسے کبر میں بن کر دیتے ہیں وہاں اسے بہت سے لائٹنی کل دی نظر آتی ہے وہ بال اسے اسمان میں لے جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بالے کے جیب سے کریچر میں بدل جاتی ہے تھوڑے دیر کے بعد اس کا ڈیر اسے کبر سے باہر نکال دیتا ہے جب اس کے ڈیر باہر چلے جاتے ہیں وہ کریچی دل ماری سے باہر نکل دی ہے اور وہ دیکھنے میں بہت ہی پیاری تھی اس کو سپسے چھپا کر رکھتا تھا وہ پاتا جلتا ہے کہ یہ ایلغین ڈوگ ہے اس کا نام سی جے سیمن ہے اگلے رہے سڈی کی سی جے سیمن ڈوگ کو اس کو لے کر جاتا ہے ایک ڈوگ ڈیگی پر ڈیک کرنے لگتا ہے تو سی جے سیمن ا سے بجاتا ہے یہ دیکھ کر ڈیگی بہت خوش ہو جاتا ہے اس کے بعد ڈیگی سی جے سیمن سے کہتا ہے کہ کچھ ایسا کر رہا کر میرا پیپر بہت اچھا ہو جائے تو وہ جب یہ گلاسیز دیتا ہے اس گلاسیز میں چھوٹے چھوٹے بول کی طرح مچھے نکل دیں اور دوسرا کو پیپر وہ چیک کر رہے تو اس کو آنسر بتاتی ہیں جب رزلٹ آنوس ہوتا ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے اس کے اتنا شرزلٹ کبھی نہیں آئے تھا اس کے بعد ان کا فیزیکل تیش ہونا تھا وہ سی جی سیمن سے ہیلپ مانگتا ہے تو اسے چوتے دیتا ہے اور ان جوٹوں کی وجہ سے وہ سارے گیمز کو ون کر لیتا ہے اس کے سبی ٹیجر بہت ہیران ہوتے ہیں اچانک جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے وہ ایک خواب دیکھ رہا ہے جب وہ سی جی سیمن کو دیکھتا ہے تو بہت خوش ہو جاتا ہے اس کے بعد دکی جب اس دوک کو سکولے کر جاتا ہے تو ایک دوک کو دیکھتا ہے دکی بڑا خوش تھا مگر جیسے اس نے پا میں دیکھا تھا بیسے کچھ بھی نہ ہوا اس کا سی جی سیمن دوک دوسرے دوک سے ہر دیتا ہے پیپر پاس نہ کرنے کے بارے سے وہ سی جی سیمن کو پنشمنٹ دیتا ہے اس کے بعد جب فیسیکل تیش کی باری آتی ہے تو سی جی سیمن اس پر گندگی ڈال دیتا ہے تو سب لوگ اسے دونے کے لئے اس پر پانی ڈالتی ہیں وہ بہت شرمندہ ہوتا ہے وہ غصے میں آگر سی جی سیمن کو دسپین میں پھینک دیتا ہے جب دکی کو ریالائز ہوتا ہے تو اسے لینے کے لئے ڈسپین کے پانس جاتا ہے تو گھر بچ والی گھرے سارا کچھے لے کر جا چکی تھی وہ بہت زیادہ روٹا ہے وہ گھر چلا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ سی جی سیمن تو پہلے ہی اس کے گھر پر موجود ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے نہ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا رہت کو جب وہ سو رہی تھے تو سی جی سیمن اس پرین کو ٹھیک کر دیتا ہے جو گھر ٹھیک کر آیا تھا مطلب کہ سی جی سیمن اصل میں سوپر پاور سی ہے اس لئے کرتا ہے کہ وہ دونوں رہا ہم سے سو سکے تاکہ انہیں گھر میں نہ لگے اصل میں سی جی سیمن اپنی کافی پاور لگا دیتی فین کو ٹھیک کرنے کے لئے اس لئے وہ کافی تھگ گیا تھا اگلے دن جب ڈگی سکول جاتا ہے تو جونی اس کے راستے میں آ جاتا ہے اپر جونی کے ساس اور اس کے باقی فرنڈ پر تھے وہ لوگ مل کر ڈگی سے اس کا ایلین ٹوئی لینا چاہتے تھے وہ اپنے فرنڈ کو بجانے کی کوشش کرتا ہے مگر جونیوں سے اس کا ایلینہ لے لیتا ہے اور مختلف ٹول سے اسے ایلینہ کو چیک کرنے لگتا ہے یعنی کو ایسا کرنے سے منہ کرتا ہے تو جونیوں اس کو مانے لگتا ہے لیکن یہاں پر وہ موٹی اور طاقتوائے لڑکی آ جاتی ہے جو اب ڈگی کی فرنڈ بن گئے تھی اب یہاں پر وہ لڑکی اور لڑکی کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے جو کافی موٹے بھی تھے کھڑائی میں ڈگی کی فرنڈ یعنی کہ وہ موٹی لڑکی جی جاتی ہے بچوں کا ڈگی جب ان سب کو لڑتا ہوا دیکھتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں میں تم لوگوں سے بہت غصہ ہوں اور اب تم لوگوں کو سزا دے رہا ہوں اور سزا یہ ہے تم سب لوگوں کے ایک دکھا پر کھڑے رہنا ہوگا تب ہی پردوں کے پچھے ڈگی سیجی سیون کو دیکھتا ہے جو با کر اس کے پاس آ رہا تھا یہ دیکھر سب لوگ خیران رہ جاتے ہیں کہ انسان اور ٹوئے کے در میں فرنڈ شیف دیکھ کر کہ کیسے دون ایک دوسرے کے اچھے دوست بن گئے ہیں اب ڈگی کے پلیس اپنی ورکنگ پلیس پر ہر ایک ہوتھاتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے اپنے پیپرٹ میں بہت اچھے نمبر لیے ہیں لیکن وہاں پر کوئی بس کے باتوں میں دلچس بھی نہیں لیتا ہے تب ہی اس کے دیر اس کے بس کے پاس آتی ہیں اور اس کا بس بتاتا ہے کہ تمہارے بیٹے نے کوئی اچھے نمبر نہیں لیے بلکہ اس نے خود ہی زیرہ کو سو بنا لیا ہے اور تم سے جھوڑ بولا ہے یہ سنکر ڈگی کے دیر کو اپنے بیٹے پر یقین نہیں آتا جس کے بارے سے ڈگی کے دیر کے اپنے بس سے لڑائی ہو جاتی ہے اس لڑائی کے بارے سے اس کے دیر کچھ جوب سے نکال دیا جاتا ہے تو ڈگی کا دیر سوچتا ہے اس بارے میں مجھے اپنے بیٹے سے بات کرنے چاہیے کیا پتہ بہت ٹھیک کہہ رہا ہو ڈگی نے خود ہی سو نمبر بنا لیے ہو جب اس کے دیر ڈگی سے جا کر پوچھتے ہیں تو ڈگی اپنے دیر کے سامر اپنی غلطی کو مان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ نمبر سچینج کیے تھے تاکہ آپ کو دل نہ ٹوٹے گے سنگر ڈگی کے ڈگی کو غصہ آجاتا ہے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے اتنی محنت کرتا ہوں کہ تمہیں پڑھا سکنوں اور تم میرے ساتھ جھوٹ بولتی ہو اور پھر بس سے سزا دینے کے لئے کہتے ہیں میں تم سے تمہارا سی جی سے عمل لے لوں گا اس کے ڈگی ایسا ہی کرتے ہیں وہ اسے اس کا سی جی سے عمل لے لیتے ہیں جس پر اسے بہت غصہ آتا ہے تو وہ اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے کہ اب میری لائف سے چلے جائیں اور مجھے اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا جس پر اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ میں چلا جاؤں گا اگر تمہیں اپنے اگلے ٹیس میں ساتھ سے زیادہ نمبر لوگے تاب اگلے دن ڈگی کے ڈیڈ سکوز میں اس کو کھانا دینا جاتے ہیں جہاں پر وہی میل ٹیچر اس کے ڈیڈ سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر ڈیڈ کی ٹیس میں اچھے مارکس لے گا سن کر ڈیڈ کی کے ڈیڈ کو بھی کافی خوشی ہوتی ہے اور وہ ٹیچر سے کہتی ہیں کہ اپنے ہمیشہ میرے بیٹے کا خیال رکھے اور میں آپ کو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں پھر اس کے ڈیڈ اپنے کام والی جگہ پر جاتے ہیں میں بہت سے معافی مانگتا ہے مگر اس کا بہت سے معافی مانگنے لگتا ہے کہ غلطی میری ہے مجھے آ کر ایسا تمہارے بیٹے کے بارے پر نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے یقین ہے تمہارا بیٹے ایک دن بڑا آدمی بنیں گا اور اپنی جنگی میں کامیاب ہوگا یہ بعد ڈیڈ کی کا ڈیڈ اپنے کام پر واپس آ جاتا ہے اور انہیں یقین تھا کہ ان کا بیٹے ایک دن بڑا آدمی ضرور بن کر دکھائے گا اور ڈیڈ کی اتنی محنت کرتا ہے کہ اپنے ٹیس میں 65 مارکس لے لیتا ہے اب کیونکہ اس کے ڈیڈ نے کہا تھا کہ تم 60 سے زیادہ مارکس لوگے تو میں تمہاری زنگی سے چلا جاؤں گا اب چل کر ڈیڈ کی نے ٹیس میں 65 نمبرز لے لیے تھے اب جب ڈیڈ کی کے ڈیڈ اپنا کام کر رہے تھے سی درمانے ایک ٹینک آگل ان پر گی جاتا ہے جس سے وہ کافی زخمی ہو جاتے ہیں پھر ان کو ہسپیٹل لے جائے جاتے ہیں اب ڈیڈ کی کو یہ نہیں آئیڈیا تھا کہ اس کے ڈیڈ کو جانے سے کیا ہو گیا ہے وہ کافی سیڈ ہو کر ہسپیٹل میں بیٹھا ہوا تھا بھی اس کے ٹیچر آ کر اس کو بتاتی ہے کہ تمہاری ڈیڈ مر گئی ہیں یہ سن کر ڈیڈ کی رونے لگ جاتا ہے کیونکہ اس کا ڈیڈ کے لابے اس کا دنیا میں وہ کوئی بھی نہیں تھا جیسے امر خود کو ازاد کروا کر اس کے ڈیڈ کی پاس جاتا ہے اور اپنی بوڈی سے پاور نکال کر اور اس کے ڈیڈ کو دوبارہ سے زندہ کر دیتا ہے اس کے بعد ہم ڈیڈ کی کو دیکھتی ہیں جو اپنی ڈیڈ کے ساتھ ہے کیونکہ اس کا ڈیڈ دوبارہ زندہ ہو گیا تھا اپنے ڈیڈ کو زندہ دیکھا وہ کافی خوش ہوتا ہے یہ گلے سے لگا لیتا ہے یہاں پر ڈیڈ کی اپنے ڈیڈ سے معافی مانگ دیورے کہتا ہے کہ اب میں محنت کروں گا اور آپ کو ساری باتیں ممانوں گا دوسری ڈیڈ سیڈ 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 جس نے اپنے پاور سے اس کے ڈیڈ کو زندہ کیا تھا اب کافی تھک گیا تھا وہ بھی خوش ہو جاتا ہے اور چلنا بان ہو گیا تھا ڈیڈ کی اسے خوش ملانے کی کافی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ دوبارہ سے چل دائے مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ اپنے ڈیڈ دوز کو اپنے ساتھ پیسے ہی رکھ لیتا ہے اور اسی یقین ہوتا ہے اس کا ایلین فرینڈ ایک میں ایک دن چلنے لگ جائے گا اب سکول پہ بھی سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا اور اس کے ہیل دے لڑکی اور لڑکی جہاں نمیان بھی فرینڈ شیپ ہو جاتی ہے اور ڈیڈ کی کو اب بھی یقین تھا کہ ایک میں ایک دن وہ اپنے فرینڈ کے آواز دور سنے گا ایک دن سکول میں ڈیڈ کی ایس مائی میں ایک سپیس شیپ کو دیکھتا ہے جیسے اس کے ایلین ٹوئی میں جانا لے لگتی ہے جیسے دیکھا ٹوئی کافی خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اسے ایسا لگ رہا تھا شاید اس کا دوست دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دے گا تب ہم ایک چھوٹی سی چیز کو ریکھتے ہیں ملکل سی جی سیون جیسی لگ رہی تھی اور وہ اس کے پاس آ رہی تھی ایک سی جی سیون ہی تھی جو اکیلی نہیں بلکہ اس کے پیچے ہزاروں کی تجار میں سی جی سیون تھی جاناک سے ہماری زمین پر آنگے تھے اس کے ساتھ ہی یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے